اسلام علیکم خواتین و حضرات مجھے ایک بات کا جواب دو جو صبح اٹھ کے تمہیں قیمتیں ملیں گی بازار میں ہر چیز کی کیا تمہارے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ اگلے سال تک جو بازار میں مختلف چیزوں کی قیمتیں بجٹ پیش ہونے سے پہلے تھی کیا پچھلے سال آج کے دن ان ساری چیزوں کی قیمتیں وہی تھیں بتاؤ بلکل نہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو ٹیکسز پچھلے سال بجٹ میں لگائے گئے تھے کیا کل تک تمام وہی ٹیکسز تھے ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی تھی بلکل نہیں کیا مختلف چیزوں پر جو ڈیوٹی زائد کی گئی تھی وہ پورا سال وہی رہی تھی بلکل نہیں تو بھاڑ میں گیا پھر ایسا بجٹ جو اگر ایک سال میں رہنی چیزیں نہیں ہیں وہ برقرار نہ ٹیکسز وہ رہنے ہیں نہ ڈیوٹیز وہ رہنی ہیں نہ قیمتیں وہ برقرار رہنی ہیں تو کیا ہم نے چاٹنا ہے ایسا بجٹ یار یار گالت ہے تمہاری بلکل ٹھیک ہے مگر ہم لوگ بجٹ کا سن کے جو کبر آ جاتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے دیکھو جب بجٹ کی اہمیت ہوا کرتی تھی بجٹ کا مطلب سیدھا سیدھا تو یہ ہے نا کہ آپ کی آمدن اور اخراجات جو ہے وہ اکاؤنٹ فور ہوتے ہو ان میں بیلنس اور توازن پایا جاتا ہو اب مجھے یہ بتاؤ تم کہ دس پندرہ سال یا بیس سال پہلے تم دیکھو جو بھی حکومت بجٹ پیش کرتی تھی اس کی روشنی میں ایک عام آدمی اپنا ذاتی بجٹ جو ہے وہ بنا لیا کرتا تھا اس کو پتا ہوتا تھا کہ فلان چیز کی قیمت کم ہو گئی ہے فلان چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے فلان ٹیکس سے میری ذاتی زندگی پر یہ اثرات مرتب ہو گئی اور آج تم دیکھو ایک غریب اور عام آدمی کی بات تو چھوڑ دو ایک جو بزنس پین ہے اس کو اس بجٹ کی سمجھ نہیں آتی عداد و شمار کے ایک گھورت بندہ ہے یار بجٹ سمجھا جا بجٹ سمجھا جا ایک بار آجا جا 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 ایک بار آجا جا 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 ریلیف کو ترسیں اکھیا جیس ملے نہ جلیں بطیا بجٹ سمجھا جا بجٹ سمجھا جا بن گئے باجا 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 ایک بار آجا جا 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 موسیقیت پر ذرا کنٹرول رکھو بہت سنجیدہ ماملہ بجٹ کا ماملہ یار سنجیدہ کیا لیں اگر تمہیں خود ہی کہہ رہے ہو کہ بجٹ کا کیا تعلق ہے اتنی ٹانشن لینے سے کیمتیں تو بڑھتی رہتی ہیں بجٹ آتی ہی رہتی ہیں تمہیں بجٹ والی کیمت تم خود کہہ رہے ہو کہ پورا سالہ ہوتی نہیں جن دنوں بجٹ کا مطلب بجٹ ہوا کرتا تھا یعنی فانانشل پلاننگ یعنی آمدن اور اخراجات میں پورا حساب کتاب ہوا کرتا تھا کسی ریاست کے ان دنوں کی بات ہے کہ ایک غریب آدمی ایک عام آدمی بجٹ میں پورے دلچسپی بھی لیا کرتا تھا ٹی وی سے چھپک کر بیٹھ جائے کرتا تھا کہ نہ جانے ایک ایک جملہ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے پروفیشنل کیریئر کا مجھے یاد ہے کہ آج سے پندرہ بیس سال پہلے جب اگلے دن بجٹ پیش ہونا ہوتا تھا تو اخبارات کے نیوز رومز میں ایک میلے کا سا محول ہوتا تھا بقاعدہ آفیس کی طرف سے کھانا فراہم کیا جاتا تھا اور پوری پوری رات جاگ کر دیر گئے تک رات کام کرتے تھے اور بجٹ کا انیلیسز ہوتا تھا پورا پورا بجٹ کے گراف بنا کے پیش کیے جائے کرتے تھے اخبارات کی جو اگلے دن فروخت ہوتی تھی وہ دگنی ہو جائے کرتی تھی اور آج کام آدمی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ آج بجٹ پیش ہوئے ایک روٹین کی بات ہے اس لیے کہ بجٹ اپنی ایمیتی کھو بیٹھ ہے تو بجٹ سنایا میں نو سمجھ لیا تکریر ستان دی میں گائی بتان دی ہون دو سو دے وچ کلو چینی نہیں آن دی میں نو ٹیکس دا سو چک راتی نیندر نہیں آن دی سب اسے سیریسلی سارا سال جتنے بھی وزیر ہیں جتنے سیاستان ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم عوام کو ریلیو دیں گے آج کے بجٹ کے بعد انہوں نے یہ ریلیو دیا ہے اصل بات یہ ہے کام بتے رہتے ہم تو سانچے سویرے ذہنوں میں بسیاں جیسے بجٹ یہ تیرے ذہنوں میں بسیاں جیسے بجٹ یہ تیرے تیرے ٹیکس باڑ گئے دین میرے دل کا لے گئے چین میرے دل کا لے گئے چین تیرے ٹیکس باڑ گئے دین ہو تیرے ٹیکس باڑ گئے میں آج ہنے ایک چوٹی سی بریک میرے ٹکس پڑھ گئے ٹین میرے دل کا لے گئے چین حجہ جی کراچی میں پاپوش کے دکانداروں کا بھتا مافیا کی خلاف احتجاج کاروبار بند بھتا نہ دینے کی صورت میں قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں پولیس تاون نہیں کر رہی ہائے 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 پتہ تو اتنا آم ہو گیا ہے جس طرح کہتے نہیں مونی پدل آم ہوئی اس طرح پتہ آم ہوا ہے اب تو پتہ خوروں نے نوہ پیکج انٹروڈیوز کرا دیئے بزنس فرینڈی پیکج بروقت اپنے موبائل کے ذریعے گھر بیٹے بہتا جمع کروائیے اور جسمادی کاروائی سے بچیے کاروانی کاروانی ہر بندہ وہاں پہ چکا ٹیکس لینے چلا ہوئی ہے ہر جگہ پہ بتا ہر جگہ پہ بتا کئی گلیاں تو ایسی ہیں وہاں پہ پتہ پوچھ لیں تو وہ بتا مام لے دیں یار اب تو اکیٹمیاں کھول گئی ہے میٹرد کے فوراں بعد تین بہینے کا بتا خوری کا ڈپلومہ حاصل گئی ہے دس بکانوں کا ایکسپیریمنٹ مفت کر آیا جائے گا جیسے پندرہ بی سال پہلے نہیں تھا مشہور ہوا آوو آوو ڈیاں وہ پھینگاں چھوٹڑ چلیئے اب کلاچی کے کئی بیاروں میں یہ مشہور ہے رپیہ بھتا بھائیہ رپیہ بھتا بھائیہ مینے فنڈ تجھ کو دیا رپیہ بھتا بھائیہ رپیہ بھتا بھائیہ رپیہ بھتا بھائیہ رپیہ بھتا بھائیہ شیخ امریکی تحقیق کے مطابق عالی تعلیم حاصل کرنے سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے او میرے عمال کا لو میں بھی کہوں یار مجھے کیا ہوتا جاتا ہے یہ تو مجھے تعلیم لے دے بیٹھ گیا ہائے 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 وہ دیکھو کیا تحقیق ہوئی ہے یہ جو میرے گوڑے کٹیوں میں دردیں ہوتی ہیں یہ تو ڈگرییاں فسی ہوئی ہیں ہائے 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 یہ میں سمجھتا ہوں کانوں میں سے سید نکلتا ہے یہ تو سندے نکل رہی ہیں اچھا بعد میں تو خیر میں نے بہت ڈگرییاں حاصل کرتی ہیں بچپڑ میں ہی یار بچپڑ میں ہی میرے سیر میں اتنا اتنا بڑا ڈپلومہ نکلا ہوتا ہے سارا سیر میرا ڈپلوموں سے پڑھا ہوتا ایک دفعہ تو مجھے سارے پندے پہ سند پڑ گئی تھی میں سند کو کھارش کھار 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 تھک گیا یہ ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہاں چوکشن ہی لے نے بیٹھ ہیا مجھے یہ تے اخلو چالی ڈگریوں والے کیسے پنچے دوڑے پھرتے ڈگریے ہی جالیاں تو ان کو کیا تکلیف ہونے تو آپ سے سند نے بتایا کہ میرے جیسے پڑھے لکھے پندے بچارے بمہار ہوتے خبر صاحب دوارہ غور سے سنو خبر یہ ہے کہ آلہ تعلیم سے ہائی بللد پریشر میں کمی واقع ہوتی ہے میرا بھی بلاڈ پریشر لو شو رہتا ہے اکثر مجھے ڈاکٹر کہنے ہیں کہ نمک چاٹا کرو میں تو اتنا نمک چاٹتا ہوں اتنا بہنس نی چاٹتی جاپان کے ایک شہر میں موجود ہوتل کو دنیا کا سب سے قدیم ہوتل ہونے کا عزاز سات سو اٹھارہ قبل مسیح میں قائم ہوا ہاں ہاں بہت پرانا ہوتل ہے یہ تو یہاں ڈاناساور کے کوفتے بہت اچھے ملتے ہیں ہاں ہاں اینہ کونڈا کے تکے بڑے سستے دے دیتے ہیں مجھے یاد ہے فراؤن کا بڑا منڈا ہی دردودھ سپلائی کرتا تھا نمرود کا پتر امرود کی کھیر بنا کے دیتا تھیں اس وقت سامری جاتوگاری سوٹل کا لیکنریشن تھا بڑا پرانا ہوتل ہے بڑا پرانا میرا خیال ہے آپ بھی یہاں پہ پلاسٹک کے نانی ملتے ہیں شداد کے بچے کرمیوں کی چھوٹیاں اس ہی ہوتل میں آنکھیں گے خود بھی شداد یونائٹڈ نیشن کی جب میٹنگ اٹھینڈ کرنے آتا تھا تو ادھر ہی جاتا تھا اس مجھے میرے ملتے ہیں اسی بھائید نیشن کا ہاتھ دیا یا ہمارید نام ہے یا ہمارید نام ہے یا تا میرا خیال ہے ایدھ دوسو ہاتھ بک چکا ہے ہوتل میں پہلی یا دوسری دفاہ کیا ملیشاہ ساب نے پیچھا ہے یا رہتھ رہی ہے کہ میں نے ملتے ہیں ملتے ہیں میں کو تھوڑا پہرانا ہوتا ہوتا ہے ہے کہ نے ان میں فردانا کھوڑا ہوتا ہے اب ہوتا ہے پھولنگر میں ڈاکو نے تین پولیس اہلکاروں کو لوٹ لیا رائپل، موبائل اور نگدی بھی چین لی اور نیچے کر لو یہ پولس کی بدوک ہے یہ جب نہ چلانی ہوتا چل جاتی ہے چلانی ہوتا نہیں چلتی یہ پولس کی طرح پوٹھی طویعت کی بدوک ہے خدا کا واسطہ نیچے کرو اس کو دفاؤ جو باس یہاں سے اٹھاؤ جو کچھ لینا ہے لے جو باس اور باہر جا کے بتانا نہ کہ پولس لوٹ کی از دی اور یہ موبائل واپس کر دو خدا کا واسطہ واپس کر دو اس میں اسپ زہب کا فون آتا ہے کہاں خجر ہوتے پھر ہوگا کمانی شروع ہو جاتی ہے جب اسپ کا فون آتا ہے ادھر لاؤ موبائل ہے اور بے بکوف اس میں میرا گوشت والے سبزی والے اور دودھ والے کا دمبر ہے اور کہیں سے میں نہیں لے سکتا ان تنوں کا کیس میرے تھانے میں چل رہا ہے ادھر لاؤ میرے روٹی پانے کا مات کرو ادھر لاؤ لے جاؤ پچیس ہزار لے جاؤ کوئی بات نہیں رشوت کا پیسہ ہے تمہیں حضم تو نہیں ہوتا تمہیں حضم ہو جاتے اینچے چل پوری دنیا میں یاد رکھنا جپانی میدہ اٹلی کا میدہ اور پاکستانی پولس کا میدہ ایسا میدہ لی تمہیں نہیں ملے گا لکڑا زم پتھار زم یہ جو میرا مہرہ ہے کل کھا جاتا ہے کل ادھر ادھر کلوں کو پھکا مار جاتا ہے ایسے دیکھو نام راڈ ڈاکو ہے ایسے نام راڈ ڈاکو پولیس کو لٹ لیا میری بات سنو ہے لوٹ تو تم نے لیا ہے چلو دے دے کرو اکتدار ملا تو پی آئی اے کو دنیا کی بہترین ایر لائن بنائیں گے نواز شریف کا بیان میاں صاحب آگئی نا انہوں نے دیکھنا پی آئی اے کو اصلی پاکستانی کلچلال تاچ دے 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 اچھا اے تم دیکھنا تو صحیح یار موجے لگ جنگی مسافروں کی جب صبح ناشتے میں ملے گا جہائی کے اندر شریف آوے ساتھ ادھر اڑکی لسی تلیب جا کے لوگ کہیں گے باجی تھوڑا جیشورہ ہو باجی نا انظرہ لال کر کے لیا نا دلان نواز شریف کے پہلے دور میں بھی پی آئی اے کی حالت آج سے بہتر تھی جو آپ چینجیں سوچی ہیں نا میاں صاحب نے آئے ہائے صحیح کلچرل پٹرول کے ساتھ ساتھ جائی میں دو کلو دیسی کیوں بھی ڈالے گئے اس کے موں پہ بہن دی لگا گے پوشل پہ دوبارے بھی باندھ لی ہیں جب دیسی کیوں پی کے اڈڑنے نا آئے ہائے 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 ہی آئیے پی آئیے پیل بہن انٹرنیشنل اے اللہ مشرف نے کہا ہے کہ نواز شریف کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ساتھ تریخ نہیں بتائی تو کیا مطلب میرا مطلب ہے انہوں نے بتایا نہیں کہ کب سے نواز شریف صاحب کا توازی دماغن خراب ہے ممی شرف صاحب اس وقت بھی ان کا توازی دماغن خراب تھا جی جب انہوں نے آپ کو آرمی چیف بنایا تھا یا اس سے پہلے بھی کبھی آپ نے ان کا سلوٹ مارا تھا تو انہوں نے آگے سے ٹکر مار دی تھی یا آپ کو بیج لگا کے انہوں نے کہا تھا وارے واہ جتے بینڈ باشٹری لگ رہے ہو یا آپ ان کو جب کارکل بریفنگ دے رہے تھے تو انہوں نے آگے سے کیا تھا یعنی کب سے ان کا تمازی دواغن خراب ہے تمازی دواغن اس کا اپنا تماغی دواغن میں گڑ گئے لنڈن میں جیمون نامی شخص نے تیتالیس سالہ ملازمت میں ایک بھی چھٹی نہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ابھی بھی نوکری کے لئے پرعظم ہے ترتالیس سال میں ایک چھٹی نہیں کی جی عزیزی صاحب یار بہت نلیک انگریہی ہو تم بچ ہاں یہی ریکہ ریجسٹر پہ ایک دھبا ہو تم یار ترتالیس سال میں ایک چھٹی نہیں کی اس کو رکھا کس نے تھا یہاں فون ملا ہو یہاں اس کی تعریف کرو پرس جناسی کی دوستو یار کلائی موچو کرو یہ دفتر چلا جاتے ہیں یار یہ انگریہیوں میں کوئی آڑو کرنیڈ سلیم کرلا نئی مانکنشی کوئی بھی نہیں ہوتا جو اس کو بتائے کہ شوٹی لیتے کیسے اترے سے پاکستان لے کے اسے پتہ چلے کہ شوٹی کیسے نکارتے ہیں اللہ ماف کرے یہاں تو ایک ایک بندہ آٹھا تھر یہاں پڑی ساس مارتا ہے ہاں ہاں ایک بندہ ہارتے ہیں مینے بعد دفتر آکے کہ کہ تم میرا سورا مار گیا ایک دنے پھر ہی کہا کہ سورا مار گیا چھوٹی کر کے چلا گیا کونش دیرے بعد سورا ہی آگیا دفتر پر اترے سے پوچھا یار ماں اس کا سورا ہوں وہ کہاں گیا ہے کہتا پائی جو وہ تو آپ کے جنازے پر کیا ہوگا خدا کا واسطہ ہے جہاں جہاں کے چار پئی پر لیٹے وہ بچارہ اترہ خجل ہو رہا ہے جب آشنے تھوڑی دیری در لیٹے ہم ہی در ہی دعا کر رہے ہیں اچھا جی اگلی خبر ہے بجلی بہران نیپالی نیوز کاسٹرز نے لال ٹین کی روشنی میں خبریں پڑی ہاں نیپال میں جی ادھر بھی راجہ پر ویدشرف ہے وہ دیکھو یار لال ٹین میں خبریں پڑ رہے ہیں ٹی بی کے اوپر ہے اللہ کا شکر کرو ادھر بڑھم جڑا کے بیٹھے ہوئے یہاں راجہ پر ویدشرف ہے ادھر میرا خیال ہے مہا راجہ پر ویدشرف ہے ڈرو اس وقت سے خدا نخواستہ یہاں پہ بھی یہ وقت آنے والا ہے اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے اگر پروگرام کے دوران بطی چلی گئی تو تو میں میں کرتے ہوئے تو میں نے تمہیں ہنیرے میں فلائنگ کیک کا کٹ مار کی پڑیوچر نے کہنا پائنگی پوچھو تو صحیح اور میں نے تمہیں ہی در لمیہ پا کے برطانی پولیس کو کتوں کا کٹنا پندرہ لاکھ پاؤنڈ میں پڑا کتے کے کٹنے پر ہر زخمی کو ایک لاکھ پاؤنڈ دیا جاتا ہے ہاں ہاں یہ تو اب ساری دنیا کو پتا چل گیا انگریہی ایسا ہی کرتا ہے پوری دنیا میں انگریہی جہاں جہاں بھی ہے نا اس کا کتہ کسی کو بھی کٹے وہ ڈالر یا پاؤنڈ دیتا اور اپنا کتہ بچا کے لے جاتا ہے کتے کون ہی وہ کچھ چھونے دیتا چونکہ اس کتے کی وجہ سے ہی تو انگریہی نے پوری دنیا پر کتہ نہ ڈالا ہو رہا ہے اور یہ کتے بڑے کونفیڈنٹ کتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جس کو مرجی کٹ لو پیچھے مالک ہے اس نے آکے ڈالر پکڑانے ہے تو کتے نے کہنا ہے وہ وہ جہاں میں بیٹھا وہ گیا اور پھر گورہ دلائل دیتا ہے کہ پائی جی بات سنو یہ امریکی کلٹریہ ہے اس پر کوئی کڑون لاغنی ہوتا بلکہ یہ تو کٹ لے تو اے یا اسی بات ہوتی ہے سابق صدر پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ بطن باپس آ کر جھوٹے لیڈروں کو اقتدار سے باہر کر دوں گا جنب صاحب واپس آئیں خدا کے باستے ادھر تو عوام سرا پائے انتظار بڑی ہوئی ہے واپس آ جائیں بہت بندہ آپ کا انتظار کر رہا ہے تھوڑا بلنا ایک دو تین اچھا ڈا جی گھنٹی دو بڑا بندہ انتظار کر رہا ہے بڑا بندہ انتظار کر رہا ہے خدا کے باستے آئیں بس آپ جلتی سے آ جائیں برنا یہ نہ کروڑا نے بھی یہی تردر ہو جانے گے لوٹا گندہ بھی ہو تو رائیوینڈ کے پانی سے ساف ہو جاتا ہے لوٹا ہر کسی کے کام آتا ہے اور کوئی بھی اسے استعمال کر سکتا ہے رانہ سناولا یہ کیا بیان دیا ہے انہوں نے رانہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں رائیوینڈ کا پانی بہت اہم ہے ہاں 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 اس میں کیمیکل ایسے ہوتے ہے کہ ادھر نجائی پلا یہ وڑا بندہ نہ آئے تو اس کا پلایا خود ہی گیر جاتا ہے پاک لوٹا خود ہی پاک ہو جاتا ہے مگر رانہ صاحب جناب یہ سونے کی ٹوٹی کے نیچے لوٹا مہنگا ہو جاتا ہے پاک نہیں ہوتا لوٹے کو پاک کرنے کے لیے رائیوینڈ کے محلوں سے نکل کے پر اجتماع کے تمبوبوں میں جانا پڑتا ہے مگر ہماری بات قسمت ہی ہے جب نونلی کو لوٹا چاہیے ہوتا تو وہ کہتے ہیں جی رائیوینڈ کے پانی سے پاک ہو جاتا جب کابڑی کو لوٹا چاہیے ہوتا وہ چناہ کے پانی سے تو لیتے ہیں جب پیپل پارٹی کو لوٹا چاہیے ہوتا تو کلیفٹن کے بیچ پہ جا کے اسے مانجمونج لیتے ہیں اگلی قبر ہے پنجاب میں 32 ڈی ایس پیز اور 47 ڈی ایس پیز کی شولڈر پرموشن واپس آفا آباس ڈی ایس پیز ہے ہوئے 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 ہوتا سپ ہوئے وے باندات بڑیئی ساتھ بات چاندی چی جی میں شوقر نہیں بات چاندی یقین کرو میں کرو جایے ہوتا ہے پی 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 apostles پی 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 پیreme پییں،ہ، ان seul دینہ لئے اندادہ لاؤ؟ نا سم fulfilled سم میاں میاں مثو کیری کھانی ہوں موسیقی 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 ہٹی خدمت کہاں سے آگئی ہٹی تو پیسے کمانے کا نام ہے پیسے کمانے کا نام نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دکان جیس میں آپ ملے داروں کی خدمت کر رہے ہیں سستہ سعودہ دے رہے ہیں یہ ہمارے سیاستدانوں کا لالچ ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اگر کسی شخص نے ہمارے سیاستدانوں کو اخلاص کو جانچنا ہے تو یہی سے اندازہ لگا لیں کہ کون سی سیاسی جماعتہ یا کون سا لیڈر ہے جس کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے دس پندرہ بیس سال سیاست کر لی ہے اب میں نے یہ جو اپنی میں نے ایک ایمپائر پولٹیکل ایمپائر بنا لی ہے اس کو اپنے بیٹے کے نام ٹرانسفر نہیں کرنا ہے یہ کوئی جائداد ہے یہ کوئی مکان ہے یہ کوئی دکان ہے ایک منٹ پائی ہے یادہ ایسی ایسے کر کے نہ بہتا شٹریس نہ دو ایک بات پہ بتاؤ کہ تمہاری اکل جتنی بھی ہے میرا نہیں خیال کے ہے اگر تمہارے میں کوئی اکل مات ہے تو تمہارے بچوں سے زیادہ کوئی اور اس کو دیکھ سکتا ہے یا اس کو فالو کر سکتا ہے بچے چبی کنٹے باپ کے ساتھ ہوتے ہیں بندے تو نارے نورے مار کے کار چلے جاتے ہیں جن کارکڑوں کی یہ بات کر رہے ہیں بچہ باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سیاست کر رہا ہے کس طرح خدمت کر رہا ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے یہ جو سیاست جس کی تم بات کر رہا ہے جس پیلڈ میں یہ کوئی کلاسی کی موسیقی نہیں ہے جو بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے سیاست ایک جذبے کا نام ہے خدمت کے جذبے کا نام ہے اور صرف بیٹے ہی تھوڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے کارکون اس کی جو دوسرے درجے کی قیادت ہے وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے بھائی کی اگر کلاسی کی موسیقی نہیں ہے تو یہ کوئی لچھے بنانے والی مشین بھی نہیں ہے جس بندے میں ٹیلنٹ ہے اس کو آگے آنا چاہیے اس کا مطلب ہے اگر موقع نہیں ملنا اگر نواز شریف کے بیٹے نہیں ہیں بھائی نہیں ریپلیس کرنا ہے اگر آصف زرداری صاحب کے بیٹے نے ان کو ریپلیس کرنا ہے اگر کسی بھی سیاسی جماعت میں چودری پرویز علاہی صاحب کے بیٹے نہیں آنا ہے آگے تو باقی کارکونوں کو کام کرنے کا میرا خلق کو جواد نہیں بنتا پہلی علاقے کا چودری جو ہوتا ہے وہ سارے ملے کے پرابلمز کو ایک ایک بندے کو جانتا ہے ہر گھر کے مشکلات کو سمجھ رہا ہوتا ہے آگے اسی طرح اس کا بیٹا بھی سمجھ رہا ہوتا ہے سیاست کی بات کرو یہ کوئی گاؤں کی چودراہت نہیں ہے پولیٹکس ہے یار پولیٹکس میرا خیال ہے کہ جو باقی جو لیڈرشپ ہے اس کا برابر کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے قائد کی ریپلیسمنٹ ثابت کرے اور قائد کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پولیش کرے ان کی آسلا فضائی کرے انہیں اوپر لے کے آئے اس بات پر نظر لگا آکے نہ بیٹھ جائے کہ مجھے لازمی بات ہے کہ میرے بیٹے نہیں ریپلیس کرنا ہے ہو سکتا ہے سو میں سے ایک کیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس قابل ہے تو وہ اس کو ریپلیس کر سکتا ہے کوئی شنجرے ممنوعہ نہیں ہے کوئی شنجرے ممنوعہ نہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت کا دعویہ انڈیا ہی کرتا ہے جاؤ جا کے دیکھو ادھر آئی تک کون اچھی قومت کر رہا ہے یہ گاندی فیملی اس کے علاوہ مجھے بتاؤ کس نے اس طرح کی قومت کی اور یار آج آ کے ہمارے پاس ایک ایک دو دو مثالیں ہر ملک کی موجود ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گاندی فیملی نہیں نیرو فیملی ہے دوسری ہندوستان میں میرے ساتھ تم بیس کرو ہوں چلاہتی کارڈنا ٹھیک کرو ہندوستان سے ایک مثال ہم پیش کر سکتے ہیں پھر بوش کی امریکہ میں سے کینیڈی فیملی کی ایک مثال پیش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پوری جدید دنیا میں سے ہم تیسری اور چوتھی مثال پیش نہیں کر سکتے اور اپنے ہاں پاکستان میں عالم یہ ہے جو افسوسناک مقام ہے ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وراستی سیاست نکال کے دوسری اور تیسری مثال نہیں پیش کر سکتے ٹیک瞧 پیدہ ہونا ہی ٹیلنت پیدا ہونے ہی نہیں دیا جاتا ہوصلہ افضائی نہیں کی جاتی آگے نہیں آنے دیا جاتا ورنہ سیاسی جماعتوں میں تو جعوید آشبی بھی موجود ہے ورنہ سیاسی جماعتوں میں تو رضا ربانی بھی موجود ہے ورنہ سیاسی جماعتوں میں تو مشاہد حسین بھی موجود ہے آپ کے ہاتھ طوٹل دو یا چار سیاسی جماعتیں اس طرح کی ہوگی جہاں پہ محروسی سیاست کو آپ کے پاس ایک جماعت اسلامی ہے ایک مقم ہے اور ایک تحریک انصاف کے پاس چوتھی آپ کے پاس جماعت دیں گے جہاں پر مروسی سیاست کا راج نہ ہو تم نے دو بندیاں گنایاں ٹیلنٹ والے وہ بھی دو تین نہیں ہے وہ کون سے تین درجہ پرے ہوئے ان کو انکراج کرو کہ تو ہر سیاسی جماعت میں موجود ہوتا ہے انکراج کیا کرو کہ ان کے پچھے کھڑے ہو کہ اگے ہو اگے ہو بھائی جو نہیں اس طرح کیا مجھے بھائی بھائی کیا کہ نہ بات کرو اس وقت میں تمہارا دشمن ہوں اس وقت میں تم ہمیشہ کے لیے میرا دشمن ہو ہمیشہ نہیں اسی سیگمنٹ میں میں کنشیو کرتا ہوں میں اپنا ایجوکیشن شو کرنی ہوتا ہوں شو نہ کرو تم دلیل پر بات کیا کرو دلیل پر ہی بات کرتا ہوں اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ مروسی سیاست اس لیے اچھی ہے کہ اگر تم شیر کی جگہ شیر کو ہی جنگل کا پانچہ بناو گے اگر جنگل کی بات ہوتی تو پھر میں تمہاری بات مان لیتا ہم جنگل کی بات نہیں کر رہے ناظرین ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد کیری آن کیری آن جنگل بھی ایک طرح کے انسان رہتے ہیں ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں انسپیکٹر صاحب پلیز یہ آپ کا تھانہ نہیں ہے ہمارا سٹوڈیو ہے چلو آ کے بات کرتا ہوں ناظرین ہمارے ساتھ ہیں آج ہمارے علاقے کے ایس ایچ او سائے مجھے پتہ ہے حضور آپ کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں ساتھ تو ہم ہوتے ہیں مگر ساتھ نہیں دیتے کسی کا کیونکہ قانون بلائنڈ ہوتا ہے بھائی اچھا سیدھا سیدھا سوال ہے اور سیدھا سیدھا جواب درکار ہے اچھا سوال میرے ساتھ کرنا بھی نہ آپ کی مہربانی میں آپ کی عزت کرتا ہوں دیکھیں آپ میڈیا کے لوگ ہیں میں عزت کرتا ہوں آپ آپ ہماری عزت نہیں کرتے ہم سے ڈرتے ہیں اچھا اس پول فیمی میں بھی نہ رہنا آپ سے کوئی نہیں ڈرتا وہ جو آپ کی خبر چلتی ہے نا اس سے ڈر لگتا ہے وہ جو چلتی جاتی ہے 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 اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آخر آپ اتنے بدنام کیوں ہیں حرکتہ میرا مطلب ہے کہ تشمنوں کی حرکتیں ہیں یہ یہ تشمنوں نے بتلایا مارا محکمہ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے آخر انسپیکٹر صاحب وہ وقت کب آئے گا جب ہم آپ لوگوں کا موازنہ مغربی معاشروں سے کر سکیں گے ہلو ہاں کون آگیا ہے اچھا نہیں تو قتل کیتا ہوئی ہے اوہ 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 اللہ حافظ میرا سوال یہ تھا کہ آخر وہ وقت کب آئے گا جب آپ لوگوں کا موازنہ مغربی معاشروں سے کر سکیں گے اوہ جنیس صاحب آپ تو پڑھنے لکھی آدمی ہیں انگریزوں کی پلس ہیں ہماری پلس کا موازنہ کر رہی ہے خدا کا واسطہ ہے انگریزوں کو کوئی پلس ہے پھنی جاک پلس ہے برس کی لگی پلس ہے پبلی گالیاں نکال کے چلی جاتی ہے اور موہ دیکھ رہے ہوتی ہے اوہ 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 حضور لوگ اپکے مہن پہ گالی دینے کی جھررت نہیں رکھتے لیکن آپ کے پیچھے بہت گالیاں دیتے ہیں آپ کو وہ جنروں تاکی سے نہیں پچھے گالی کردے کہوں نے پچھے دنیا پیچھے دنیا پر اللہ جیتاں کھڑا ہوتا ہے اسی کوئی باد نہیں پچھے میں کوئی گال نہیں نکال سکتا نہ موہ پہ نکال سکتا ہے پھولی اسے باہسمت میں اکمہ کو گالی کردے ایڈے اب گال کر دی آہ کیا نا ہے گالاں کھڑنے کوئی نمیہ پا ہوں کدا فون آجانے کوئی فون نہ سنو بند کرتا فون اکر اپنا چانت پورا کرنا انہوں نے بھونوں میں کل کرنے ہیں جی جناب کیلئی کل کرسے پراندی انسپیکٹر صاحب آپ کے تمام مطالبت ہر حکومت مانتی رہی ہے لیکن آپ کی پرفارمنس میں ذرا برابر بھی بہتری نہیں اخر آپ لوگ چاہتے گیا ہیں یہی کہیں گے نا آپ یہی کہیں گے نا میرا مطلب ہے یہی کہیں گے آپ کا آپ رشوت چاہتے ہیں بس میاں 24 گھنٹے دیتی یہ بھی تو دیکھو 24 گھنٹے اللہ باپ ترے توبات 6 میاں کھا رہے ہو یہ اید علی دن دو انچے اندر 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 چھ انچے لے لٹکنے کیا اندر 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 پر ایڈا کا پہ گئے مو جو اندر اندر نے کھا رہی دی باقی اندر پر نا کر کے راکے دور چھوپس گھنٹے دیوڈی کو تھوڑی نہیں ہوتی اس کے بعد اخراج آپ دیکھیں چینی دیکھو کہ نہیں مہنگی ہو گئی ہے پھنکی ناکری کری جائیے پھنک ناپ کے تنخائیں بھی تو ساتھ دگنی ہو گئی ہے بھائی صاحب جب تنخائیں دگنی ہوئی تھی اس وقت چینی کا ریڈ چالیز پہ کلو تھا اب چینی ایک سو بھیر پہ کلو ہو گئی ہے چینی تین گنا پڑ گئی ہے تنخائیں دو گنا خدا کب آستا ہے وہ چینی کے ساتھ سے ہماری تنخائیں پڑھا دیئے کریں چینی کے ساتھ سے ہماری تنخائیں پڑھا دیئے کریں سر پڑھا سفت ہے اس وقت جلد کی گزارنا یہ کہ آپ کو بار بار فون کس کا آتا ہے جناب پول سالین یا موردہ فون آتا ہے یا بیوی دہ فون آتا ہے اور کدھا آنے سانو کون مول آتا جی اب سر کا فون نہیں آتا آپ کو اب سر کا فون نہیں آتا اس کا صرف علامہ ہی آتا ہے تو بات چوئے نا جی مانداری والی اگر مندے کے پاس بجٹ ہو دیکھیں کوئی ایسا کوئی انسان ہے جو ارام کھانا چاہتا ہے اور نا ہی سارے کھاتے ہیں بیچارے بڑی تانگ پھنگ ہوگے دنسے کی گزارن نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ تنخواہوں کی کمیہ اب ناکیاں لگا لگا کے پوری کرتے ہیں نہیں نہیں اللہ معاف کریں ناکیاں اس گلن نہ دیں اصل میں جو ناکا لگاتے ہیں نا جی یہ ہمارے میک میں کی پبلیسیٹی کمپین ہوتی ہے ادھر لوگ جب دیکھتے ہیں کہ پولیس اس علاقے میں ایترہ دہشت بنتی ہے جو مجرم ہوتے ہیں وہ سنکھ بھی ہو جاتے ہیں یہ سمجھا کریں آپ بات ایسی کوئی بات نہیں وہاں ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں ہفاظت کر رہے ہوتے ہیں ایسے شو صاحب کون ناکوں پر ڈیوٹی دیتا ہے ایک بندہ آپ کا ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے پانچ پرے کھڑے دکانوں پر گپیں مار رہے ہوتے ہیں یہ تو خیر آپ نے اب بہانہ بنائے ہوئے ہیں بیزت کرنے کا بلنام کرنے کا تو آپ کرتے جائیں گے اللہ کے فضل سے ایمانکاری سے ڈیوٹی دیتے ہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہر بکتان ڈیوٹی ہوتے ہیں ہم یہ بھی تو دیکھیں نا کبھی بھی کہیں جا کے بیٹھ کے باتیں گپنی مار رہے ہوتے ہیں ڈیوٹی دے رہے سر 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 میں ایک مسلم کے پیچھے بھاگ رہا ہوں جی ہاں جی جی سر جی 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 سر سر فون بند کریں کہیں آپ کو بولیں گے لگ سے یہ کس کا فون تھا ایس پی صاحب کا فون تھا اچھا یہ تھانا کلچر کی تبدیلی کے دعوے بھی سارے کان غائب ہو گئے ہیں وہی تھانوں میں ہمیں چھتر نظر آتا ہے وہی تشدد ہے سب کچھ ویسا ہی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے وہاں سے چھتر اٹھا کے جوز لالے ہی ہے یہ سنوکر ٹیبر رکھواریوں تھے ایک ڈنگ ملدن ملدن پڑھا ہوا 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 اس طرح تفتیش کریں اور جناب یہ چھتر استعمال کرنا پڑتا ہے آپ کو کیا پتہ ہے تھانے میں اللہ ماب کرے ایسا ایسا ٹیٹھ اور بطمید مجرم آنگا کہ ایسی تو کچھ بھی نہیں اچھا ایسے جو صاحب آپ ہماری تنقید کے اتنا برا کیوں مناتے ہیں تو برا اس لیے مناتے ہیں کہ آپ تنقید کریں آپ صرف بستی کرتے ہیں جناب کسی وقت کوئی اچھائی بھی بیان کر دیا کریں خدا کے واسطے یہ بھی تو دیکھیں کس تنہا میں سڑکوں کے اوپر کھڑے ہیں یہ لوگ بموں کے آگے مر رہے ہیں بچارے شہید ہو رہے ہیں جانے قربان کر رہے ہیں یہ بھی تو دیکھیں ان بہنوں اور بھائیوں کو بھی اپریشیٹ کیا کریں ان ماں کو بھی سلام کیا کریں جو اپنا اللہ دیتا ہے اس ملک کے لیے دے دیتی ہے ناظرین یہ تھا آج کا حس پہ حال ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا بہت شدت سے انتظار رہے گا خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ